بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو لوگ کوئیت میں آکے یہاں پہ لوکل جاب حاصل کر لیتے ہیں چاہے وہ ڈاکٹرز ہے چاہے وہ ٹکنیشنز ہے چاہے وہ نرسز ہے تو ان کے لئے یہاں پہ گریڈنگ لیٹر کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے منیسٹری آف ہیلتھ آپ جو ہے جو سیلیکٹیز ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں گریڈنگ لیٹر پروائیڈ کر لیں تاکہ اس حساب سے آپ لوگوں کی پھر سیول سرویس کمیشن اپروال ہو ٹھیک ہے تو گریڈنگ لیٹر یہاں پہ جو پروسیجر ہے وہ اویسی کی جو ہائرنگ ہے ان کی چینج ہے اور جو اویسی کے علاوہ جو لوگ یہاں پہ لوکل ریکروٹمنٹ پہ ہوئے ہیں سیلیکٹ ہوئے ہیں تو ان کا پروسیجر بلکل چینج ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی میں آپ لوگ کے ساتھ ابھی شیئر کر لیتا ہوں کہ کس طریقے سے جو لوکل ہائرڈ ڈاکٹرز ہے نرسز ہے یا ٹکنیشنز ہے وہ کس طریقے سے اپنا گریڈنگ لیٹر ریسیف کریں گے ایمبیسی آف پاکستان انکوئی ایٹس ہے ٹھیک ہے کہ اگر آپ کے پاس گریڈنگ لیٹر اگر نہ ہو تو منسٹری آپ کو پھر جاب جو ہے جو انہیں آپ کو افر کی ہے وہ آپ کو نہیں دیتی ٹھیک ہے تو جو ڈاکٹرز نرسز اور ٹکنیشن لوکل ہائرڈ ہے ان کی لیے گریڈنگ لیٹر کا کمپلیٹ پروسس یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنا جو جس کالیج ہے جس یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی ہے بی ایس ان کیا ہوا ہے یا ایم بی بی ایس کی ہے یا کسی کوئی بھی ٹکنالوجی کی ہے ٹھیک ہے وہاں سے اب لوگوں نے پہلے جو ہے گریڈنگ لیٹر لینا پڑے گا میں بھی سٹارٹ کروں گا جو بندہ پوسٹ آرین ہے جنہوں نے پوسٹ آرین کی ہے تو وہ لوگ کیا کریں گے وہ لوگ اپنا نرسنگ سکول جہاں سے انہوں نے نرسنگ کی ہے وہاں سے اپنا گریڈنگ لیٹر لیں گے ٹھیک ہے ان کو ریکویسٹ کریں گے یا لیٹر یا اپلیکیشن لکھیں گے کہ ہمیں گریڈنگ لیٹر چاہیے گریڈنگ لیٹر کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ جس یونیورسٹی میں آپ لوگوں نے جس بورڈ سے آپ لوگوں نے آپ پڑھا ہے تو وہاں پہ آپ کی جو پرسنٹیج آئی ہے وہ کس گریڈ کے برابر ہے ٹھیک ہے گریڈ ہے ب ہے چاہیے گریڈ کے برابر ہے تو وہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی پہلے اپنی سکول سے سکول آف نرسنگ سے گریڈنگ لیٹر لیں گیرے لیٹر لیں گے پھر اُس کے بعد جس یونیورسٹی سے آپ لوگوں نے بسم کی ہے تو وہاں سے آپ لوگوں نے جو ہے گریڈنگ لیٹر لیں گے وہ اپنی لٹر ہیٹ پہ بنا کے آپ لوگوں کو دے لیتے ہیں تو جو پوسٹ آرین بی ایسی نرسنگ ہے تو ان کے پاس دو گریڈنگ لٹر ہونے چاہیے ایک ہونا چاہیے ڈگری کا اور ایک ہونا چاہیے ڈپلومے کا ٹھیک ہے اور جو جنریک بی ایسن ہے جنہوں نے جنریک بی ایسن کی ہے تو وہ لوگ جو ہے وہ ڈاریک کے جو ہے اپنی یونیورسٹی سے گریڈنگ لٹر لے سکتے ہیں گریڈویشن کی ٹھیک ہے بی ایسن کی لٹر لے سکتے ہیں اس طریقے سے جو ٹکنالوجسٹ ہے وہ اپنی جہاں جس بورٹ سے انہوں نے پڑے ہے جس انہوں نے پڑا ہے تو وہ وہاں سے گریڈنگ لٹر لیں گے اس طریقے سے ڈاکٹرز جو ہے وہ بھی اپنی یونیورسٹی سے ہی گریڈنگ لٹر لیں گے ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے گریڈنگ لٹر لے لیے اگر جنریک والوں نے ایک لے لیا پوسٹ آرین والوں نے دو لے لیے تو پھر اس کا آگے پوسیجر یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کے پاس گریڈنگ لٹر آپ لوگوں کے پاس آگئے تو سب سے پہلے آپ کی جو یونیورسٹی ہے یا جو نرسنگ سکول ہے وہ اس کو ویریفائی کرے گا بنائیں گے اور اس کو ویریفائی کر کے اس کی اٹسٹریشن کرلیں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ دونوں گریڈنگ لٹر کو لے لے کے نرسنگ بورٹس ہیں وہاں سے آپ لوگوں نے ان دونوں کو اٹسٹ کرنا ہے ٹیک ہے یہ جو دونوں کو مطلب یہ ہے کہ اگر پوست آ رہے ہیں تو وہ دونوں لیٹرز اگر جنرک ہے تو وہ ایک گریڈنگ لیٹر کو وہاں سے اٹسٹ کریں گے ٹھیک ہے تیسری نمبر پہ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہیلٹ دیپارٹمنٹ ہے جو ہیلٹ دیپارٹمنٹ ہے پاکستان میں وہاں سے آپ کی اپنی گریڈنگ لیٹر کو اٹسٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد منیسٹری فاران افیرز پاکستان میں اور پھر جو پاکستان میں کوئیت ایمبیسی ہے وہاں سے آپ لوگوں نے اس کو اٹسٹ کرنا ہے میں اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتا ہوں چاہے جنرک ہے چاہے پوست آرین ہے جنرک کے پاس ایک لیٹر کا ہونا ضروری ہے گریڈنگ لیٹر اور پوست آرین کے پاس دو گریڈنگ لیٹرز کا ہونا ضروری ہے ایک ڈپلومی کا اور ایک ڈگری کا ٹھیک ہے وہ جب آپ لوگوں کو مل جاتے ہیں آپ لوگوں نے اپنی یونیورسٹی اپنی سکول سے پہلے اس کو اٹسٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے نرسنگ بورڈ سے جو نرسنگ بورڈ ہے اور نرسنگ بورڈ ہے یا یونیورسٹی ہے وہاں سے آپ لوگوں نے اس کو اٹسٹ کرنا ہے اس کے بعد جو ہے آپ کا گریڈنگ لیٹر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے آپ لوگوں نے اس کو اٹسٹ کرنا ہے اس کے بعد پھر موفا سے پاکستان میں جو موفا ہے وہاں سے آپ لوگوں نے اٹسٹ کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے پاکستان میں جو ایمبیسی ہے کوئیت کی وہاں سے آپ لوگوں نے اس کو اٹسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جب آپ لوگ ان ڈاکومنٹس کو اٹسٹ کر لیں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس گریڈنگ لیٹر کو یہاں کوئیت مانگوانا ہے اور یہاں پہ آپ لوگ پاکستان ایمبیسی میں جا کے وہاں پہ آپ لوگ اپنا گریڈنگ لیٹر ان کو سبمیٹ کر دے وہی گریڈنگ لیٹر جو آپ لوگ ان کو دے رہے ہیں اس کے بیس پہ یہاں پہ ایمبیسی جو ہے آپ لوگوں کو گریڈنگ لیٹر پروائیٹ کرے گی ٹھیک ہے گریڈنگ لیٹر آپ لوگوں کو یہاں کی ایمبیسی جو ہے وہ پروائیٹ کرے گی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گریڈنگ لیٹر پہلے آپ لوگوں نے پاکستان سے لینا ہے ٹھیک ہے یہ پروسس بلکل چینج ہے جو اوئیشی کی ریکروٹمنٹ ہے ان کی پروسس چینج ہے ہے اور یہ پروسس جو ہے یہ چینج ہے ٹھیک ہے تو پہلے آپ لوگوں نے پاکستان سے گریڈنگ لٹرز لینے ہیں پھر ان کو attest کر کے پھر آپ لوگوں نے کوئیت مانگوانا ہے اور کوئیت میں جب آپ لوگ گریڈنگ لٹر آپ لوگ کو مل جاتا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے گریڈنگ لٹر جو ہے ایمبیسی میں جا کے وہاں پہ ان کو سب میٹ کرنا ہے اس کے بیس پہ آپ لوگوں کو ایمبیسی آپ پاکستان جو ہے وہ اپنا گریڈنگ لٹر ایشو کریں کہ ٹھیک ہے تو یہی پورا پروسیجر تھا جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیئے کوئی بھی question ہو کہیں پھر کوئی ہو تو آپ لوگ مجھے comment کر لیں mention اللہ آپ کو جواب دے دوں گا further elaborate کر دوں گا اور میری YouTube channel کو subscribe کر لیں تاکہ اس طریقے سے آپ لوگوں کو informative videos ملتے رہے ہیں Thank you so much Allah Hafiz